پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہوں اس کی کان ایسے ہوں اس کی ہاتھ کی انگلیاں ایسی ہوں چلتی ہو تو یوں لگے بیٹھے تو یوں لگے مسکرائے تو یوں لگے یہ خواہشات انسان خواہشات کا دائرہ وسیع کر کے ایسی لڑکیوں کو تلاش کرتا ہے ایسا رشتہ چاہیے ماں پر بھی بوجھ باپ پر بھی وہ نہیں یہ نہیں ریجیکٹ یہ بھی ریجیکٹ یہ بھی ریجیکٹ بیٹا یہ دیکھتے یہ بھی ریجیکٹ نہیں مجھے تو ایسی چاہیے تو ضرورت ایک عورت سے پوری ہوتی ہے قبول شکل عورتیں مل گئ جائز رشتہ قائم ہو گیا اللہ تبارک وطالعہ اس سے نسل جاری کر دیں گے تو ضرورت تو اتنی ہے لیکن خواہشات ضروریات سے بڑھ کے انسان اس کے چکر میں انسان لڑکیاں لڑکوں کو پسند نہیں کرتی ہیں لڑکے لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں یہاں تک عمریں چلی جا رہی ہیں اور انسان گناہ اور معای سے اپنے اندر کو آلودہ کرا جا رہا ہے دن بھر کے اپنے خیالات کو آلودہ کرتا چلا جا رہا ہے یہ نہیں کہ جائز نکاح کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر کے آگے بڑھے ہیں کیونکہ دنیا یہ ختم نہیں ہو گئی دنیا کے بعد بہت کچھ آنے والا یہ دنیا اینڈ نہیں ہے اس کے بعد بہت کچھ ہے اللہ نے دنیا کے اندر یہ نمونے اتار دی ہیں لیکن اصل ہمیشہ رہنے کے فیصل خواہشات کے تو جنتوں میں کیے ہیں لیکن قبول صورت مل بھی جاتی ہے کر بھی لیتا ہے امہ کے زور پہ اببا کے زور پہ لیکن خواہشات اندر کی پھر بھی اس کی مچلتی ہیں وہ بدنظریوں میں مبتلا ہوتا ہے بدنگاہیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اپنے دماغ اور قلب کو علودہ کر کے بدنظریہ کرتا پھرتا کہ میری خواہش نہیں نہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما دیا اگر تم گھر سے باہر نکلو اگر کسی اور پہ تمہاری نگاہ پڑے اور تمہاری خواہش مچل جائے تو گھر آ کے اپنے بیوی کے ساتھ ملاقات کرلو اس لئے اس کے پاس وہی کچھ ہے جو تمہاری بیوی کے پاس ہے اور تمہاری بیوی کے پاس وہی کچھ ہے جو اس کے پاس ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ صرف ظاہری ر رنگ روپ ہے رنگ روپ ہے ڈسٹمبر ملاوہ ہے ڈسٹمبر اتار دو نہ کالی کا پتہ چلتا نہ گوری کا پتہ چلتا ہے یہ چمڑی یہ چمڑی ایک ڈسٹمبر اللہ نے پھیر دیا ہے اگر چیرے سے اتار دو آپ دیکھتے ہیں سکیلٹن ایسے دیکھتے ہیں آپ سکیلٹن دیکھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ خوبصورت عورت کا ڈھانچہ تھا یہ بدصورت کا تھا آپ چیرے کی یہ اتار دو سارے اندر سے وہ ریشہ نظر آنے لگے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے خوبصورت عورت تھی ہے بدصورت تھی یہ ڈسٹمبر کا ایک دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ وہی ہے جو تمہاری بیوی کے پاس ہے تبی نے بیوی فرمایا جو تمہاری بیوی کو اللہ نے عطا کیا وہی اس کے پاس ہے لہٰذا اپنے آپ کو علودہ نہ کرو تقوی کی راہ اختیار کر کے اپنی بیوی کے پاس آجو ایک آج حالت ہی ہوتی ہے جی قبول صورت مل گیا ہے جی اممہ نے رشتہ کروا دیا بس کیا کرنے لیوان ہے جی نہیں یہ ناشکری ہے اس طرح کے یاد ر رکھو میان بیوی والا جو رشتہ ہے یہ جنت کا رشتہ ہے جنت کا آپ کیوں نہیں سوچتے کہ جنتوں کے اندر نہ امہ ہوگی نہ ابا ہوگا نہ بچے ہوگے نہ خالا ہوگی نہ نانی ہوگی نہ دادی ہوگی آپ کے ساتھ جنت میں کون ہوگی تمہاری بیوی ہوگی اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہوا نہیں اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہی اصل رشتہ ہے یہ اصل رشتہ جو جنتوں کے اندر قائم ہیں ماں اپنی جنت میں ہیں باپ اپنی جنت میں ہیں پھوپی اپنی جنت میں ہیں خالہ اپنی جنتوں میں ہیں بھائی بھاپی اپنی جنتوں کے اندر ہیں آپ جنتوں کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ہیں اس لئے یہ رشتہ جنت کا رشتہ جو دنیا میں اللہ نے اتارا ہے ماں باپ کی رشتے اپنی اپنی جگہ ختم ہو گئے ہوتا کیا ہے آج ہم اس ماں باپ کی وجہ سے ان خالہ پھوپی کی وجہ سے ان بین بھائیوں بھابیوں کی وجہ سے اپنی بیوی کا جو رشتہ ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں اس کی پاملی کرتے ہیں بیوی کو پیر کی جوتی بناتے ہیں بیوی کو رسوہ کرتے ہیں کبھی خالہ کے سامنے کبھی پھوپی کے سامنے کبھی ساس کے سامنے کبھی ماں کے سامنے اس کو رسوہ کرتے ہیں یہ رشتہ تو وہ رشتہ ہے جو جنتوں کے اندر سا اور اللہ نے دنیا میں اتار کے اس کا لطف تمہیں بتایا ہے اس لیے ہے کہ یہی لطف اللہ جنتوں کے اندر تمہیں دے گا نہ سے اس بیوی کے ساتھ لیکن اس کی قدر کو روگے تو اللہ تبارک و تعالی ستر ستر بیویاں کا نکاح خود پڑھا کے تمہیں آتا کر دے گا اس کی قدر کو رو لیکن ہوتا کیا ہے ہم سب سے زیادہ رسوہ بیوی کے رشتے کرتے ہیں خالہ کے سامنے مولی چلا سکتے پھوپک سامنے بول نہیں سکتے ماں کے سامنے سر چکا جاتے ہیں نانی کے سامنے بے عطب ہو جائیں گے داندھے کا سامنے بے عطب ہو جائیں گے نہیں اگر یہ سب سے کہتے ہیں نا سب سے آسان ٹارگٹ ایزی ٹارگٹ بیوی ہے بیوی پر چڑھ دور دیں ہاں تمہیں میری پھوپی سے معافی مانگو میری چچا سے معافی مانگو بھئی بات کیا ہے کوئی بھی بات نہیں معافی مانگو میں جو کہہ رہا ہوں نہیں تمہیں پتہ نہیں جس اللہ کے نام پہ تم بیوی کو لے کے آئے تھے قرآن نے کہا تَسَا عَلُونَ بِيْوَ الْعَرْحَام جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اس میں سور النساء کی آیتیں پڑھ جاتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمارے ہیں آگے پورا ذکر کر کہہ رہے ہیں تَسَا عَلُونَ بِيْوَ الْعَرْحَام تم اللہ کے نام پہ اس بیوی کو حلال کر کے لائے ورنہ یہ بیوی تمہارے لئے حلال ہونے والی نہیں تھی ایک اجنبی عورت ایک نامائر عورت کیسے تمہارے لئے حلال ہوگی تَسَا عَلُونَ بِيْوَ الْعَرْحَام تم کیا کیے تم نے اللہ کے نام پہ مانگا تم نے اپنے جہے وہ سسرار میں جا کے اللہ کے نام پہ رشتہ مانگا کہ یہ رشتہ ہمیں دے تو بھائی ہم اللہ کے نام پہ اس کو اپنی جو بیوی بناتے ہیں تم اللہ کے نام پہ رشتہ مانگ کر تم آج اس ورسوا کرتے ہو تم ڈھرو صلی اللہ وَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈھرو جس کے نام پہ رشتہ مانگے تو گوہ ہے کہ وہ رشتہ جو اللہ کے نام پہ مانگا اللہ اس کا نگران ہے اس لئے قرآن نے آگے کہہ دیا وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبَ اللہ تمہارے پر نگران ہے اللہ اب دیکھ رہا ہے اس چار دیواری کے اندر تم اس بیوی کے رشتے کی کیا قدر کر رہے ہو تم اس پر ظلم ڈھا رہے ہو تم زبان سے اس کو عیزہ دے رہے ہو تم اس کا دل کاٹ رہے ہو اس کے رشتوں کا تانہ دے رہے ہو اس کے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو کیا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہیں تمہاری زبان کی آواز یہ بیوی تک پہنچی نہیں اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ چکی ہے اللہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی دیکھتا ہے تو گوہ ہے کہ جس انداز سے تمہاری تحقیق کرتے ہو جس انداز سے تمہاری حقارت کے بیان کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں میں نگران ہوں اور نگران اپنے وقت پہ تمہاری پکڑ کرے گا کبھی دنیا کے اندر رسوہ کر دیتا ہے کبھی آخرت پہ پکڑے گا تو گوہ ہے کہ بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے اندر انسان کی ضرورت تو ایسے پوری ہوگی ایک عورت بیوی مل گئی بس لیکن خواہشات اس میں بھی خواہشات آجائے نہیں ایسا رشتہ چاہیے زہ قسم زہ نصیب اللہ تعالیٰ ایسا رشتہ عطا کر دے من پسند کا رشتہ تمہیں مل جائے اور اسلام نے یہ کوئی پبندی نہیں لگائی کہ تم زبردستی کسی جگہ ایسا رشتہ کرو جائے دل نہیں ہے اللہ نے کہا نہیں جو عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں جو تمہیں بھلا لگتا رشتہ وہ تم اس قبول کرو اسلام نے فطرت کا خیال رکھا ہے یہ نہیں کہ تمہیں پسندی نہیں ہو زبردستی مند دیا اور بعد کے اندر زندگی خراب ہو گئی اور تم نے اس کے حقوق ادا نہیں کی اور جہنم کا اندر من گئے اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے اللہ کو یہ گوارہ ہے تم رشتہوں کو دیکھ کر اچھے دیکھ کر پسند کرو لیکن ناز نخری نہ کرو ایسے ناز نخری نہ کرو کہ یار چھوڑے رہے ہیں میں کیوں کروں قبول اس کو میں کیوں یہ رشتہ کروں نہیں فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کے نعمت کی ناقدری